شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ان فرشتوں کی قسم جو دوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا اس دن لوگوں کی دل خائف ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الپے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکلی حجیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجی بے زیاں ہے وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آجما ہوں گے بھلا تم کو موسیٰ کی ہکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی دعا میں پکارا اور حکم دیا کہ پھر آن کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائوں کے فائدے کے لیے کیا تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزق دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزق ہے اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے